بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبان کا مہینہ جو رمضان المبارک سے پہلے والا مہینہ ہے یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے ہمیں اس مہینے کے بارے میں جاننا چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس مہینے میں کیا کرتے تھے صحابہ کا عمل کیا تھا کیونکہ جب صحابہ کی زندگی ہم دیکھ لیں گے پڑھ لیں گے تو نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں صحابہ کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں کھل کر صاف طور پر بیان کیا گیا ہے غنیت الطالبین میں صفحہ نمبر تین سو اکتالیس پر روایت ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا چاند صحابہ دیکھ لیتے تو قرآن کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے قرآن کی تلاوت میں قرآن پڑھنے میں لگ جاتے ویسے تو صحابہ قرآن کی تلاوت اکثر و بیستر کیا کرتے تھے لیکن اس مہینے میں خاص طور سے الگ سے ٹائم نکال کے الگ سے وقت نکال کے قرآن کی تلاوت کی پابندی زیادہ کرنے لگتے تھے اسی لئے حضرت آنس فرما رہے ہیں کہ صحابہ تو ہمیسہ کرتے ہیں لیکن جب چاند شعبان کا دیکھ لیتے تو قرآن کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے یعنی اس میں بلکل گھوچ جاتے قرآن پڑھنے میں لگ جاتے قرآن کے پیچھے قرآن کی تلاوت میں یہ کہنا چاہتے ہیں اسی طرح زکاة نکال لیں لگتے زکاة جن پہ ضروری ہے وہ زکاة حساب کتاب کرنے میں لگ جاتے زکاة ادا کرنے کی تیاری میں زکاة کے چکر میں لگ جاتے کہ زکاة ہم کتنا نکالیں کب نکالیں کتنے مال کا زکاة ہمیں دینا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہے زکاة کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے تفصیل سے ہے زکاة نکالنے کا طریقہ کیا ہے پوری ڈیٹلز میں نے شروع سے اخیر تک جتنے مسائل ہیں ضروری موٹے موٹے مسائل جو آپ کو ضرورت پڑھتے ہیں ایسے مسائل ہیں میں نے ایک ویڈیو میں تیار کر کے آپ کے سامنے اسی چینل پر رکھا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے بعد حکام جو حاکی میں وقت ہوتے ہیں اس وقت کے صحابہ کے زمانے میں وہ قیدیوں کو چن کے باہر نکالتے یعنی قیدیوں کو جو جیل وغیرہ میں اندر رہتے ان کو باہر نکالتے ان میں جن پہ حدود قائم کرنا ہوتا ہے جن پہ حد لگانا ہوتا ہے کیونکہ حد ماف کوئی نہیں کر سکتا شرعی چیز ہے یہ ان پہ حدود نافذ کرتے حد لگاتے ان کو اور باقیوں کو حدود کے علاوہ جتنے اور قیدی ہوتے ہیں سب کو وہ رہا کر دیتے چھوڑ دیتے حکام یہ کام کیا کرتے تھے اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو تجار ہیں تجارت کرنے والے جن کا کام تجارت کرنا رہتا تھا اور تجارت بہت اہم پیشہ ہے تجارت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تجارت سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہے بہت سی چیزیں ہیں تجارت پر فضائل پر مستقل کتابیں ہیں آپ اس کو مطالع میں لیجئے تو تجارت جو کرنے والے ہوتے تھے وہ قرض اصول کرنے میں اور قرض ادا کرنے میں دونوں میں لگ جاتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ مجھے کسی کو دینا ہے مجھ پہ کچھ قرض ہے تو جس کے پاس سے وہ پیسے وغیرہ جو بھی بطور قرض کے لیے ہیں اس کو دینے پہ تیاری کرتے ان کو دینے پہ لگ جاتے یعنی اپنی جو ہے اپنا قرض ادا کرنے کی تیاری میں لگتے اسی طرح جن کو قرض لینا رہتا تھا اصول کرنا رہتا تھا وہ دوسروں کے پاس سے اصول کرتے یہ سب کیوں ہو رہا ہے ابھی آگے بیان کریں گے انشاءاللہ اسی طرح جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا اب صحابہ یہ جو کام تھے جیسے تجارت میں قرض وغیرہ کا معاملہ دنیاوی معاملات جیسے زکاة نکالنا زکاة کا ایک حساب کتاب نکالنا اسے میں وقت لگتا ہے تو یہ سب کام پہلے سے کر کے فارغ ہو جاتے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے صحابہ اعتقاف کی تیاری میں لگ جاتے اعتقاف میں بیٹھ جاتے بلکل دنیا داری سے الگ ہو کر سمجھئے اللہ کے پناہم کی طرف چلے جاتے اللہ کی طرف بلکل ساری چیزیں چھوڑ کے لگ جاتے کہ اللہ کا اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی طرف مکمل توجہ پہ لگ جاتے یہ صحابہ کا عمل تھا تو اسی لئے آج ہم اس مہینے میں جو شابان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے اس میں دنیاوی کاموں میں ادھر ادھر بہت زیادہ مضغول ہونے کے بجائے صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ کیا کرتے تھے انہیں ہم کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے جو کرنا چاہیے تھا ہم اس کو کرتے نہیں ہیں جو نہیں کرنا چاہیے ہم اس پہ بہت زور دیتے ہیں جیسے شب برات میں حلوہ پکانا کھانے پینے کی چیزیں یہ سب جو ہے بیکار کی چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ان پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن جو کرنا تھا صحابہ جو کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جو ہوتا تھا ہم چھوڑ گئے اس کو اسی لئے آج اسلام کی ضرورت ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین